السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم کافی ہمارے بھائیوں نے پوچھا جو ہمارے سبسکرائبر ہیں نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے کافی لوگوں دیکھا کہ نماز کے بعد انگلیوں پر کچھ پڑھتے ہیں تو حضرت آپ مجھے بتا دیں کہ نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے دیکھیں حضرات محترم آئیے اس بات کو جاننے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان لوگوں سے گزارشیں کہ وہ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دیکھیں حضرات محترم انگلیوں پر جو پڑھا جاتا ہے وہ تصدیح فاطمہ پڑھا جاتا ہے تصدیح فاطمہ پڑھا جاتی ہے اور تصدیح فاطمہ کیا ہے واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ تم بہت کام کرتی ہو تھک جاتی ہو پرشان ہو جاتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کافی گنیمت کا مال آیا ہوا ہے کافی سامان ہیں غلام ہیں آپ جائیں اور ان سے ایک غلام کے لئے عرض کریں حضرات محترم حضرت فاطمہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن جو ہے جب آپ کے شہر نے کہا مولا کائنات نے کہا آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتی ہیں اور جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عرض کرتی ہیں حضور میں بہت سارا کام کرتی ہوں چکی چلاتی ہوں کوئی سے پائے نکالتی ہوں تو جو ہے میں تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں میں چھارے پڑ جاتے ہیں آپ مجھے ایک غلام عطا فرما دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا تاریخ کی جملہ اے فاطمہ ابھی جنگ بدر کے جو یتیم بچے ہیں ان کا جو حق دینا بھی باقی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئی آتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی تصبیح نہ بتا ہوں جس سے جو ہے تمہاری تمام پریشانی اور تمام تھکابر دور ہو جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرز کرتی ہیں حضور ضرور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا اے فاطمہ جب تم نماز سے فارغ ہوا کرو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو انشاءاللہ آپ کی تمام تھکابر تمام پریشانی دور ہو جائیں گی تو حضرات محترم ہم لوگ جو بھی لوگ نماز کے بعد انگلیوں پر تصویح پڑھتے ہیں وہ تصویح ہے فاطمہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ امید آپ لوگ جو ہے پوری معلومت ہوگی ہوگی تصویح یہ ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ہے جو بھی آپ جائز دعا مانگیں انشاءاللہ اس تصدیق کے برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العجت آپ لوگ تمام جائز تمنہ کو جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ